بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسٹوڈو آج ہمارا ٹاپک ہے یہ نائنٹھ کلاس اور فسٹیل کا کمبائنڈ ٹاپک ہے اور ایک بہت مشہود تھیوری ہے جس کا نام کیا ہے بور اٹامک تھیوری یہ ایک سائنٹس کے نام پر ہے سائنٹس کا نام کیا تھا نیر بور نیر بور سائنٹس کا نام تھا اس نے نائنٹین تھرٹین میں کیا پیش کی تھی تھی تھیوری پیش کی تھی تھیوری سے پہلے بیک گراؤنڈ نے سے پہلے ایک تھیوری ہے جو کہ کوویڈ نائنٹین کے بعد آپ کے کون سے خارج کر دی گئی اس تھیوری کا نام کیا تھا ریدہ فورڈ ریدہ فورڈ مارڈل تھا ریدہ فورڈ نے انیس سو گیارہ میں اپنی تھیوری پیش کی تھی مارڈل کا مطلب تھیوری ہوتی ہے ریدہ فورڈ نے کہا تھا جو ایٹم ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے نیوکلس ہوتا ہے ایٹم کے اندر نیوکلس کو فرس ٹائم کس انڈر سکاوٹ کیا تھا بہت سے پہلے ایک مارڈل تھا اس کا نام کیا تھا ریدہ فورڈ مارڈل ریدہ فورڈ مارڈل نے اس نے انیس سو گیارہ میں مارڈل پیش کیا تھا ریدہ فورڈ نے کیا کہا تھا ریدہ فورڈ نے کہا تھا کہ ایٹم کے سنٹر میں کیا ہوتا ہے نیوکلس ہوتا ہے اور نیکلس کے کے لئے الیٹرانز کیا کرتے ہیں ریواز کرتے ہیں اس نے یہ کہا تھا اور الیٹران جب ریواز کرتے ہیں تو وہ انرجی کیا کرتے ہیں ریلیز کرتے ہیں لیکن اس کے مارڈل کے اوپر ابجیکشن کس نے کیا تھا بور نے بور نے کیا ابجیکشن کیا تھا بور نے اس کے مارڈل میں تھوڑی سی چینجز لائی تھی بور نے کہا تھا کہ اگر الیٹران نیکلس کے ریواز کرتا ہے تو انرجی کیا کرتا ہے خارج کرتا ہے تو الیٹران کی انرجی کیا ہوگی کم ہوتی جائے گی ظاہر ہے جب کچھ چیز انرجی خارج کرتی ہے تو اس کی انرجی کیا ہوتی ہے کم ہوتی ہے وہ کم ہوتے ہوتے ہیں ایٹائم ایسا آتا ہے کہ اس کی انرجی بلکل کیا ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے تو ریدر فورڈ نے کہا تھا کہ الیٹران نیوکلز کیا کرتا ہے ریوال کرتا ہے اور وہ انرجی کیا کرتا ہے امیڈ کرتا ہے برد نے کہا کہ اگر الیٹران نیوکلز کیا ریوال کرتا ہے انرجی امیٹ کرتے تو اس کی انرجی کیا ہوگی کم ہوگی وائٹ ٹائم ایسا آئے گا اس کی انرجی کیا ہو جائے گی ختم ہو جائے گی جب اس کی انرجی ختم ہو جائے گی تو الیٹران کو کیا ہونا چاہیے نیکلز میں کیا ہونا چاہیے گر جانا چاہیے جبکہ ایسا نہیں ہوتا اس نے کہا ریدفورڈ نیر بورڈ نے کیا کہا اس نے اپنے مارڈل میں کیا کہا تھا ہے دوسری بات ریدفورڈ نے کہا تھا کہ الیٹران نیوکل کے ریوال کرتا ہے لیکن یہ نہیں بتایا کہ کہاں ریوال کرتا ہے یہ جو بور ہے اس نے کیا بتایا تھا اس نے کہا تھا کہ الیٹران ریوال کرتا ہے الیٹران کیا کرتے ہیں ریوال کرتے ہیں کس کے گیرے ریوال کرتے ہیں راؤن دی نیوکلیس آپ پڑ چکے ہیں کیٹم کے سنٹر میں نیوکلیس ہے نیوکلیس میں کہا ہوتے ہیں بروڈان اور نیوٹران ہوتے ہیں نیوکلیس کی بات کہا ہوتے ہیں الیٹران ہوتے ہیں تو بور کا جو پہلا پوائنٹ ہے اس نے کہا تا ہے الیٹران نیوکل کے ریوال کرتے ہیں لیکن ویسے نہیں ریوال کرتے ہیں انہیں فکس آربیٹ انہیں فکس آربیٹ ایک فکس جگہ میں کیا کرتے ہیں ریوال کرتے ہیں انہیں فکس پاٹ ایک خاص جگہ فکس پاٹ ایک فکس جگہ میں کیا کرتے ہیں موف کرتے ہیں اس نے اس فکس پاٹ کو نام کیا دیا آربیٹ ان کو بعد میں کیا کہتے ہیں شیل بھی کہتے ہیں ان کے اور نام بھی کیا ہے انرجی لیول یعنی اس نے کہا تھا کہ الیٹران نیکل کے کیا کرتا ہے ریوال کرتا ہے یہ نہیں بتایا تھا کہاں ریوال کرتا ہے اس نے کہا کہا اس نے کہا الیٹران ریوال کرتا ہے ویسے نہیں کرتا ہے بلکہ نیکل کے خواہد دائرے بنے ہوئے ہیں ان دائروں میں کیا کرتا ہے وہ ریوال کرتا ہے ان دائروں کا ان پاس کا نام آر بیٹ ان کو شیل بھی کہتے ہیں ان کو انرجی لیول بھی کہتے ہیں یعنی فرس ٹائم جو شیل کا جو کنسیپٹ ہے وہ کس نے دیا تھا بورڈ نے دیا تھا پھر دوسری بات اس نے کہا کہی تھی آپ کو اس طرح بتاؤں یہ فارز نبول یہ ایٹم ہے تو ردفورڈ نے صرف کیا بتایا تھا ردفورڈ نے بتایا تھی ایٹم کے گیت کیا ہوتا ہے ایٹم کے اندر کیا ہوتا ہے نیکلوس ہوتا ہے ایٹم میں نیکلوس فارس ٹائم کس نے ڈسکاوڈ کیا تھا ردفورڈ نے کب کیا تھا 1911 میں اور 1913 میں اس نے شیل کا کنسیپٹ اس نے دیا تھا اس نے کیا بتایا بورڈ نے کیا بتایا اس نے کہا نیکلوس کے گرد کیا ہوتا ہے دائرے بنے ہوتا ہیں ان دائرے کو کیا کہتے ہیں شیل کہتے ہیں کیا کہتے ہیں شیل نیکلوس کے گئے جو پہلا دائرہ ہوتا ہے پہلا جو شیل ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے دوسرا جو دائرہ ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے تیسرا جو دائرہ ہوتا ہے اس کا نام کیا ہوتا ہے م؟ اور چوتھا جو دائرہ ہوتا ہے اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ ل. یعنی شیل کے نام اس نے دیئے کو کیا کیا نام ہے keep cuál ای م؟ یہ انگلیس کے وارڈ ہیں keep Moscow نام کیا ال تیسے کا نام کیا ایم چوتھے کا نام کیا این پھر ہے کیا او پی کیا ابھی تک کیونکہ پرائیٹ ڈیول میں سات گرو پیریٹ بنائے ہوئے تو انہوں نے ابھی تک کتنے الیمیٹس یہ ابھی تک جتنی بھی الیمیٹس کاؤٹ ہو چکے وہ زیادہ زیادہ کتنے شیل استعمال کرتے ہیں ساتھ کچھ الیمیٹ ایک کرتا ہے کچھ دو کرتا ہے زیادہ زیادہ جو شیل استعمال ہوئے کتنے ہوئے ساتھ یعنی بور مارڈل سے پہلے کسا گست گیا تھا شیل کا اس نے بتایا کہ اللہ ٹھال میٹسимся نہیں جو ریوالھ کرتا ہے یہ نہیں بتایا کہ جو ریوالھ کرتا ہے تو بور نے کیا بتایا کہ یہ نیکل ریوالھ کرتا ہے کس میں کرتا ہے شیل میں یہ بتانا بھی ضروری ہے کیونکہ جب تک آپ کو بور مارڈل نہیں سمجھا گی آپ کو کیا بتا ہے بور کا کیا کرنا میں ریگ فورڈ مارڈل آئے گا آپ کو تب آپ کو بور کا مارڈل کے آئے گا، کلیر ہوگا دوسری بات اس نے کیا کہی تھی رندر فور نے کہا تھا کہ لیڈران لیڈوکر یہ ریوال کرتا ہے وہ انرجی کیا کرتا ہے خارج کرتا ہے اس نے کہا تھا کہ لیڈران لیڈران لیڈوب ریوال کرتا ہے اس کی نرجی کیا ہوگی، کم ہوگی لیب اس کی نرجی کم ہوگی تو کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گی گر جانا چاہیے مسئلہ ایک بندہ ہے صبح وہ ناشتہ کر کے باکتے ہیں واقع ساتھ ساتھ آپ کی نرجی کم ہو جائے گی اگر آپ بلہ کور کی طرف جا رہے ہیں جگیر میں جا کر آپ کی نرجی کم ہو جائے گی بس ہین چوک میں پہنچ کر آپ کی ہو جائیں گے بلکل گر جائیں گے آپ کی نرجی بلکل کی ہو جائے گی ختم ہو جائے گی ایسے ہی ہوگا نا کیونکہ جتنا آپ چلیں گے آپ کی نرجی کم ہو جائے گی اگر نرجی خارج ہوتی ہے تو ختم ہو جائے گی تو بور نے کہا ایسا نہیں ہے الیٹران جب تک ایک فکس آرورٹ میں موف کرتا ہے جب تک الیٹران ایک فکس آرورٹ میں موف کرتا ہے وہ کوئی انرجی نہ ریلیس کرتا ہے نہ کیا کرتا ہے ایبزار کرتا ہے اگر وہ انرجی ریلیس کرے گا وہ تو کیا ہو جائے گا ایٹرم کا سارا سٹرکچر کیا ہو جائے گا تباہ ہو جائے گا تو اس نے کیا کہا اس نے کہا جب تک الیٹران الیٹران ڈو نٹ الیٹران ڈو نٹ امیٹ امیٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے خارج بھی نہیں کرتا ایبزار ایبزار کا مطلب کیا ہے جذب بھی نہیں کرتا کیا چیز انرجی کوئی انرجی ایبزار نہیں کرتا کب تک جب تک وہ ایک فکس آرورٹ میں موف کرتا ہے وہ کوئی انرجی ریلیز یا ایبزار وہ نہیں کرتا مثلاً الیٹران کیے میں گھوم رہا ہے تو کیا موت کی سمتہ وہ کیے میں رہے گا اس کی انرجی کم نہیں ہوگی نہ زیادہ ہوگی اس کی انرجی کیا رہے گی constant یعنی ایک شیل کے اندر انرجی الیٹران کی کیا رہے گی same رہے گی تو الیٹران اس نے کیا کہا ہے الیٹران ایبزار بھی کرتا ہے انرجی کب کرتا ہے الیٹران ایبزار انرجی الیٹران انرجی اس صورت میں ایبزار کرتا ہے کب when it jump جب یہ jump لگاتا ہے up اوپر کی طرف اوپر کا مطلب کیا ہے الیٹران k سے کدھ جاتا ہے l کی طرف جاتا ہے یا m کی طرف جاتا ہے یعنی کیسے پہلے شیل کون سے یہ نیکلیس سے پہلے شیل کون سے کیسے کیا ایل ایسے کیا ایم اگر آپ کے پاس الیٹران فاظ نمبر کے شیل میں ایسے الیٹران کس میں جاتا ہے ایم میں جاتا ہے وہ انرجی کیا کرے گا کیونکہ آپ ہی جب چڑھائی چڑھتے ہیں گاڑی چڑھائی چڑھتی تو کیا کرتی ہے جب موٹسائیکل چڑھائی کی کوئی چڑھتا ہے یہ گاڑی چڑھتی تو کیا کرتی ہے وہ انرجی ابزار کرتی ہے آپ گیر چینج کرتے ہیں اس طرح الیٹران بھی اس نے کہا جب ہائر انرجی K کی انرجی کیا لو ہے LQ سے ہائی ہے MQ سے ہائی ہے فارزمبل الیٹران L میں L سے M میں جائے گا تو L کی انرجی کیا لو ہے M کی انرجی کیا ہائی ہے تو بورد کہتا ہے کہ جب الیٹران K سے L میں جائے گا لو سے ہائی میں جائے گا وہ انرجی کیا کرے گا ابزار کرے گا اور اگر الیٹران ایم سے ال میں آئے ایم کی انرجی کیا ہوتی ہے ہائی ہوتی ہے ال کی انرجی کیا ہوتی ہے لو ہوتی ہے تو وہ انرجی کیا کرے گا ریلیس کرے گا امیٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے ریلیس کرے گا تو الیٹران ایبزارب انرجی when it jump up جب یہ اوپر کی طرف جائے گا اور اس کا کیا پوائنٹ ہے اس نے کہتا ہے elektron release energy elektron کیا کرے گا release کرے گا کس کو energy کو when it jump down جب یہ کیا کرتا ہے jump down کرتا ہے جب یہ نیچے کی طرف آتا ہے تو یہ energy کیا کرتا ہے release کرتا ہے اوپر کی طرف جاتا ہے تو یہ energy کیا کرتا ہے absorb کرتا ہے clear ہوا for example دیکھیں آپ کیا بتایا نیوکلوس کے بعد سب سے کام energy کس کی ہوتی ہے K کی یہ بھی کس نے بتایا تھا bore model bore model کہتا ہے سب سے نیوکلوس کے اس نے کیا بتایا تھا اور پانٹ کیا اس کا اس نے کہا energy energy of energy of any shell is universally proportional to its distance اس کا کیا مطلب ہے dear student directly proportional کا مطلب کیا ہوتا ہے ایک چیز بڑھے گی دوسرے بھی کیا ہوگی بڑھے گی ایک کام ہوگی دوسرے بھی کیا ہوگی کام ہوگی inversely proportion کا کیا مطلب ہے inversely proportion کا مطلب ہے ایک چیز بڑھے گی اور دوسری کیا ہوگی کام ہوگی اس کا مطلب کیا ہے جتنا نیوکلوس یہ کیا ہے inversely proportion inversely کہاتے ہیں orlet جتنا نیوکلوس کا distance کیا ہوگا زیادہ ہوگا اس کی energy کیا ہوگی کام اور جتنا distance کام ہوگا اس کی energy کیا ہوگی زیادہ تو سب سے کام distance کس ہے کے گئے تو سب سے زیادہ energy کس کی ہے کی sorry sorry سب سے کام distance کے că میں olet ہوگیا energy energy directly proportion ہے کس کے انرجی آف شاید ڈریکلی پرپورشن ہے کس کے ڈسٹنس کے جتنا ڈسٹنس زیادہ ہوگا اتنی انرجی کیا ہو جائے گی زیادہ سب سے کام ڈسکسس کا ہے نیکلوس سے کہے گا تو سب سے کام انرجی کس کی ہے کہے گی اہل اس سے دور ہے اہل کی انرجی اس سے دور ہے اہم اس سے دور ہے اہم کی انرجی اس سے دور ہے ڈیلی لائکس ایک زمپل دوں دیکھیں سات منزلہ ہے سات منزلہ سے کوئی بیلڈنگ ہے اس سے ایک بندہ پہلی سٹوری سے گرتا ہے اس کو کم لگے گی دوسرے سے گرتا ہے تو کیا لگے گی زیادہ لگے گی یہ کوئی چیز آپ پھینکتے ہیں پہلی منزل سے پھیلیں گے پھینکیں گے نیچے کوئی بندہ کھڑا ہے اس کو لگتی ہے تو اس کی اس کو کم لگے گی اگر کوئی تیسری منزل سے پھینکتا ہے کوئی چیز وہ نیچے بندہ کھڑا ہے اس کو زیادہ لگے گی اور چیز جتنی دور سے آئے گی سیون تھا سیون بیڈلنگ سے کوئی پتھر آتا ہے یا کوئی بندہ آتا ہے تو وہ کتنے زور سے آئے گا اس کی نرجی کیا ہوگی زیادہ ہوگی تو کیا ہوتا ہے جتنی اسی طرح ہوائی جات بلکل اوپر زیادہ ہے جتنا اوپر جاتا ہے اوپر سے نیچے گرے گا اس کی نرجی کیا ہوگی اتنی زیادہ ہوگی تو کچھ یہ قریب سے گرتی ہے تو اس کی نرجی کیا ہوتی ہے کام ہوتی ہے جو اوپر سے گرے گا اس کی انرجی کیا ہو جائے گی زیادہ ہو جائے گی تو یہی بات ہے کہ کیا نیکل سے قریب ہے تو اس کی انرجی کیا ہے کام ہے L اس سے دور ہے اس کی انرجی اس سے زیادہ ہے M اس سے دور ہے اس کی انرجی اس سے زیادہ ہے N اس سے دور ہے اس کی انرجی کیا ہے اس سے زیادہ ہے تو اس کا پانٹ کیا ہے انرجی آپ شیل اس ڈریکٹی پرپورشنی ڈسٹنس مطلب کیا ہے سب سے کام انرجی کیا کی ہے اس سے L کی زیادہ ہے L سے M کی زیادہ ہے ایم سے کس کی زیادہ ہے این کی اینڈ سوان سوان زیادہ تر آپ کے جو کورس میں کتے ہیں شہر استعمال ہوں گے چار کل ایم 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 اور آس آج یہ حضور ہو چکے ہیں آپ کورس میں کتے ہیں استعمال ہوں گے چار ٹھیک ہو گیا پھر اس نے اور اس کا پوائنٹ کے ایٹی سٹوڈنٹ اس کا بورمارڈر کا بورمارڈر کہتا ہے کہ ٹرانس ہمیں شاکام پائے جاتے ہیں نیکلوس میں ریوال کرتے ہیں اپنی جگہ ٹھیرتے نہیں ہیں بلکہ کیا کہتے ہیں ریوال کسے کہتے ہیں گومنا دائرے میں گومنے کو کیا کہتے ہیں ریوال کرنا جیسا کرسی آپ نے دیکھی ہوگی وہ جو گومنے والی کرسی ہوتی اس کو کیا کہتے ہیں ریوال ونگ چیر ریوال ونگ چیر کیوں کہتے ہیں وہ گومتی ہے چاروں طرح گوم سکتی ہے ریوال کا مطلب کیا ہوتا ہے گومنا تو ڈی سٹوڈنٹر یہ کہتا ہے کہ الیٹرانز شیل میں ریوال کرتے ہیں شیل کے درمیان جگہ میں ریوال نہیں کرتے ہیں کیا مطلب الیٹران آپ کو یہ تو K شیل میں ریوال کرے گا یہ L میں کرے گا K اور L کے درمیان جگہ میں آپ کو الیٹران نظر نہیں آئے گا تو مطلب کیا ہے الیٹرانز جو ہوتے ہیں وہ ریوال کرتے ہیں کس طرح On the shell شیل کے اوپر کیا کرتے ہیں ریوال کرتے ہیں Not between the shell between the shell جو الیٹرانز ہوتے ہیں وہ شیل کے اوپر وال کرتے ہیں شیل کے اوپر آلے شیل کے درمیانی جگہ میں آپ کو لیٹران نظر نہیں آئیں گے جس طرح آپ نے بڑا ہمارا جو ڈیلی یہ جو بور مارٹر ہے نا یہ سارا کس کی طرح ہمارے سولو سسٹم کی طرح ہے سولو سسٹم کیا ہے آپ نے پڑھا ہے نا سائنس میں کہ سورج جو ہے وہ کیا ہے سنٹر میں سورج کیا چیز ہے نکلس اور سورج کے سارے سیارے کیا کر رہے ہیں زمین سمیت سیارے کیا کر رہے ہیں گوم رہے ہیں زمین بھی گوم رہی ہے مریخ بھی گوم رہی ہے پلوٹو بھی گوم رہا ہے نیپچون بھی گوم رہا ہے آپ نے بڑا ہے نا ہر دن سیارہ کیا کر رہا ہے گوم رہا ہے ہر سیارے کا اپنے کیا ہے شیل ہے آپ نے لفظ سنو گا جب آپ یہ پڑھتے ہیں مدار شیل کو اردو میں کیا کہتے ہیں آرپٹ کو اردو میں کیا کہتے ہیں مدار زمین کا الگ مدار ہے مریخ کا کیا الگ مدار ہے زمین کا الگ مدار ہے جب زمین پورا سرگی کی پورا سائیکل کاٹتی ہے تیسو پیسٹ دن میں کرتی ہے تو ہمارا جو سال ہے وہ کتنے دن کے ہوتا ہے تیسو پیسٹ کوئی سیارہ ساسو دن میں سائیکل کاٹتا ہے تو وہاں کا جو سال ہوتا ہے کتنے دن کے ہوتا ہے ساسو سال کا کوئی سیارہ جو ہے وہ پچاس دن میں سائیکل کاٹتا ہے اس کا سال کے دن سال کو پچاس ہم زمین میں رہتے ہیں ہماری جو زمین ہے سرور کے یہ جو چکر کاٹتی ہے اس کا ایک خاص دائرہ ہے اس میں قرآن مجید میں وَاشْرَمْ سَتَجْرِي لِمُسْتَقَرِ اللَّهَ زَالِكَ تَقْدِیرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ سورہ یسین میں ہے اللہ پاک نے ہارے کا کیا بنا ہے وہ دائرہ مجال ہے وہ کیا مجال ہے کہ کوئی سیارہ اپنی دائرے کو چھوڑ دے تو جس طرح زمین مریخ یہ سیارے آپ نے پڑھیں یہ سارے ایک ایک کا کرتے ہیں زمین سورہ کے کیا کرتے ہیں گھومتے ہیں ریوال کرتے ہیں اور خاص دائرے میں ریوال کرتے ہیں کیا مجال ہے تو اسے دروں کبھی آپ نے دیکھا ہے سال کا بھی 35 دن سے زیادہ اوپر ہو جائے آئی فارزنبل آج ہے 23 اکتوبر ہے یہ چوبیتی ہے 23 اکتوبر ہے آپ دیکھیں گے جہاں سورج ہے آج جس راستہ سے جائے گا اگلے سال 23 اکتوبر کو بالکل اسی ٹائم سے نکلے گا سورج ٹائم اسی ٹائم سے غروب ہوگا اسی ٹائم سے غروب ہوگا جس راستے سے آج جائے گا اگلے سال جب بھی آگ دیکھیں 23 اکتوبر کو پکا سورج کا یہی رونٹ ہوگا تو جس طرح یہ سیارے سیارے خاص دائرے میں گھومتے ہیں اس طرح جتنے بھی الیٹرانز ہوتے ہیں خاص دکھا کرتے ہیں دائرے میں گھومتے ہیں جو پہلا دائرہ اس کا نام کیا ہے کے دوسرے کا نام کیا ہے ل دوسرے کا نام کیا ہے فقس آرپٹ میں رہتے ہیں ان کی اینرجی کیا رہتی ہے فقس رہتی ہے الیٹران اینرجی اس وقت اضابßerب کرتا ہے جب وہ ہائی لیول میں جاتا ہے اور ریلیز اس وقت کرتا ہے جب وہ لو لیول میں جاتا ہے ٹھیک ہو گیا اور الیٹران جاتا ہے اس کی انرجی اور ای اگر پانٹ زیجہ سٹڈنیاں سے بہر مہٹ جائے کے پائنٹ اور بھی عیق یہ کετε ہے کہ الیٹرانز ریوال الیٹران کیا کرتے ہیں ریوال کرتے ہیں دوس آرمبر اون آرمبر میں کیا کرتے ہیں ریوال کرتے ہیں جن کا انگولر مومنٹم جن کا انگولر مومنٹم اینگولر مومنٹم کی ضائر کرتے ہیں ایم وی آر یہ کسٹا نیزور PAT جنہی اگر اس آرمبر میں الیٹران کے انگولر مومنٹم اس فرمولے کے مطابق ہے الیٹران آپ کو شیل میں ملیں گے جس کا انگلر مومنٹم اس فرمولے کے مطابق نہیں ہے الیٹران آپ کو اس میں مو کرتے نظر نہیں آئیں گے تو مومنٹم کیا ہے آپ فیزز میں پڑھ چکے ہیں یا فیزز میں پڑھیں گے آپ مومنٹم کسے کہتے ہیں کسی بھی چیز کی مومنٹم کہتے ہیں کس کو ہے مومنٹم فیزز میں آپ پڑھیں گے کسی بھی چیز کی ماس کو ماس کسے کہتے ہیں وزن کو اس کی ویلسٹی کو کیا کہتے ہیں سپیڈ سپیڈ کے ساتھ ملٹیپلائے کر رہے ہیں اس چیز کو کیا کہتے ہیں مومنٹم تو مومنٹم کے سیکل ہوتا ہے ماس ہو گئے ام اور ولاسٹی کیا ہو گئے وی مومنٹم کس کے برابر ہے ام وی کی اقل ہے اور اگر کوئی چیز دائرہ میں موف کرتی ہے تو اس کا مومنٹم کس کے برابر ہوگا ماس ایک ولاسٹی دو اور ساتھ وہ جو دائرہ ہے اس کے ریڈیس پر دپینڈ کرتی ہے تو جب کوئی چیز ریڈیس دائرہ میں موف کرتی ہے ویسے موف کرتی ہے اس کا مومنٹم کس کے برابر ہے ماس اور ولاسٹی کے لیکن وہ دائرہ میں موف کرتی ہے تو اس کا اینگلر مومنٹم ماس، ولاسٹی کے ساتھ کس پر ڈیپنڈ کرتا ہے؟ ریڈیس پر بھی کیا کرتا ہے؟ دیپنڈ کرتا ہے تو مومنٹم کے سیکل ہو گیا، ایم وی آر کی کل ہو گیا مومنٹم کو ہم کیا کہہ تے؟ ایم وی آر اگر ایم وی آر اگر ایم ایچ او بھائی اس فرمولے کے مطابق ہے تو الیٹران اوشن میں کیا کرے گا؟ موف کرے گا اگر ایگلر مومنٹم اس کے مطابق نہیں ہے الیٹران اس دائرے میں موو نہیں کرے گا یہ جو کوشن لکھی ہے اس میں ایم کیا ہے ماس وی کیا چیز ہے ولاسٹی اور آر کیا چیز ہے ریڈیس ریڈیس سے کہتے ہیں وہ دائرے کا جو سائز ہوتے اس کو کیا کہتے ہیں ریڈیس این نمبر ہے ٹو بھی کیا ہے نمبر ہے پائی آپ میرے پر بڑھ چکے ہیں پائی کیا ہوتا ہے پائی کی فیلی ہوتی ہے بائیس بڑھا سار یا تین اشاریاں کتنی ہوتی ہے ایک چار اور جو ایچ ہے ایچ کو کیا کہتے ہیں ایچ ہے کانسٹنٹ ہے اس کو سائنٹس کے نام پر اس کو کہتے ہیں پلانگ کانسٹنٹ کیا نام ہے ایچ کا نام کیا ہے ایچ کیا چیز ہے پلانگ کانسٹنٹ اور پلانگ کانسٹنٹ کی جو ویلیو ہے وہ کیا ہوتی ہے فکس ہوتی ہے اس کی ویلیو ہوتی ہے چھے شاریہ چھے سر بے دس کی طاقت کتنی ہوتی ہے منفی چودہ تو یہ اس ایکویشن میں ایچ جو ہے کانسٹنٹ ہے سائنٹس کے نام پر ہے اس کا نام کیا ہے پلانگ کانسٹنٹ اس کی ویلیو کتنی ہوتی ہے سکس پائنٹ سکس انٹو ٹین کی باؤور مائنس تھرٹی فور جول سیکننس کی کیا ویلیو ہے تو بور کہتا ہے کہ جس آر بڑ کا اینگولر مومنٹم اس ایکویشن کے مطابق ہے وہ شیل میں لیٹران کا کرے گا موف کرے گا جس کا اینگولر مومنٹم اس کے مطابق نہیں ہے تو اس میں لیٹران موف نہیں کرے گا یہ تھا ہمارا بور مارڈل اور آپ نے دی سٹوڈنٹ پڑھا ہوگا بور مارڈل میں آپ نے آئی ڈیا دیکھا ہوگا یہ جو مارڈل ہے آپ کو کس کی بارے بتاتے ہیں یہ لیٹرانس کی موشن کی بارے بتاتے ہیں لیٹران موف کیسے کرتا ہے گان کرتا ہے اس کی انرجی کا کیا تعلق ہے یہ سارا کچھ آپ اس میں پڑھتے ہیں ٹھیک ہوگا دی سٹوڈنٹ اور اگر ساتھ ایک اور پوائنٹ بھی اس کا بور مارڈل کا دوسرہ اگر آپ فائند کرنا چاہتے ہیں دو شیل کے درمیان انرجی کا کتنا فرق ہے کس کا دو شیل کے درمیان انرجی کا کتنا ڈیفرنس ہے دیکھیں ڈیفرنس آف انرجی بیتوین تو شیل فازی صاحب آپ کے بعد دو شیل ہیں کیا ہے پہلے شیل کونس ہے کیا ہے ایک دوسرہ کونس ہے ل کی بھی Lip تو آپ دو شیل کے درمیان کیا فائند کرنا چاہتے ہیں ڈیلٹا اِ کے مطلب کیا دفنس آف الاسٹی تو آپ دو شل کی دمیان انرجی کا دفنس فائنڈ کرنا چاہتے تو کیسے فائنڈ کریں گے آپ ای ٹو میں سے ای ون کو کیا کریں گے مائنس کریں گے کیونکہ آپ نے پڑھا کی ایک انرجی کیا ہوتی ہے کام ہوتی ہے ایل کی کیا ہوتی ہے زیادہ تو پھر آپ زیادہ میں سے کام کو کیا کریں گے مائنس کریں گے تو ڈیلٹا ای کیا ہے دفنس آف انرجی کیسے فائنڈ کریں گے ہائر انرجی لیول کی انرجی مائنس لو کی لیول فاضح میں اس کی انرجی پندرہ ہے اس کی انرجی کتنی ہے نو ہے آپ پندرہ میں سے نو کو مائنس کریں گے تو کتنا جواب آ جائے گا سکس جواب آ جائے گا اور ڈیلٹا ای بورڈ مارڈل ڈیلٹا ای کے بارے میں یہ جو سائنٹس ہے نا اوپر آپ نے پڑھا پلانگ کانسٹن پلانگ ایک سائنٹس تھا پلانگ نے تھیوری پیش کی تھی کسی دو ڈیلٹا ای کیا چیز ہے دو شیل کے درمیان انرجی کا فرق ا ای کیا ہوگا انرجی ڈیلٹا ای کا مطلب کیا ہے دو شیل کے درمیان جو انرجی کا فرق ہے یہ اس نے ایک کشن بیش کی تھی یہ کس کے برابر ہوتی ہے ایس میو کے برابر ہوتی ہے یہ کس کی کشن ہے پلانگ کی کشن یعنی بورڈ نے اپنے مارڈر نے پلانگ کی کشن کو بھی کیا کیا ایڈ کیا پلانگ کی کشن کیا کہتی ہے ڈیلٹا ای کا مطلب کیا ہے دو شیل کے درمیان انرجی کا فرق ای کیا ہوتا ہے انرجی اور ڈیلٹا ای کا مطلب کیا ہے لیول کے دمیان انرجی کا فرق ہے وہ کس کے برابر ہے ایچ میو کے برابر ہے ایچ آپ کو بتا چکے ہوں ریڈی ایچ کی ہے پلانک کانسٹنٹ اس کی ویلی کتنی ہوتی ہے سکس پائنٹ سکس انٹو ٹین کی باہر کتنی ہے مائنس تھرٹی فور اور میو کیا چیز ہے میو میو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں فیزکس میں فرکونسی اور فرکونسی کیا ہے فرکونسی اس کو کیا کہتے ہیں فرکونسی فرکونسی کی دیفنیشن کیا ہے فیزکس میں پڑھیں گے کسی پوائنٹ سے ایک سیکنڈ میں جتنی شوائیں گزرتی ہیں تو کیا کہتے ہیں فرکونسی تو ڈیلٹا ای کس کے برابر ہے ایچ میو یعنی بہتر مارڈل پڑھتے ہیں تو آپ دو ایکوشن پڑھیں گے کونسی ایکوشن پہلی ایکوشن کیا ہے ڈیلٹا ای ایکوال ٹو ای ٹو مائنس ای وان اور پھر یہ ڈیلٹا ای ٹو مائنس ای وان یہ آگے سے کس کے ایکوال ہے ایچ میو کی ایکوال ہے ایکوشن یہ ہو گئی اور دوسری ایکوشن کیا ہے ایم وی آر ایکوال ٹو این ایچ اوال ٹو پائی یہ جو اوپر ہے نرزی یہ جو ایکوشن ہے کس کے بارے میں ہے نرزی کے بارے میں یہ جو نیچے ایکوشن ہے کس کے بارے میں ہے مومنٹم کے بارے میں ہے تو یہ تھا کس کے بارے میں بور مارڈل کے بارے میں ڈی سٹوڈنٹ آپ کو بتاتا چلوں یہ جو بور نے اپنا جو مارڈل پیش کیا تھا یہ موسلی کس کے بارے میں بور کا سارا مارڈل جو ہے یہ کس کے بارے میں ایڈروجن کے بارے میں بور کے مارڈ ریڈر فورڈ کے اپڈ اپڈ اپشن کیا تھا بور نے کیا ابجیکشن تھا؟ اسپلین نہیں کر سکتا اس کو پر ایبجیکشن یہی ہے یہ صرف ایڈروجن کے لیے جس کے آگری شل میں ایک الیٹران ہے وہ ایٹم جن کے بعد دو الیٹران ہے تینیں چاریں پانچیں بور مارڈرل is unable to explain the multi الیٹران سسٹم جن کے پاس ایک سے زیادہ الیٹران ہوتے ہیں بور کا مارڈرل کو explain نہ نہیں کر سکتا اس کے بعد ایڈیو سٹوڈنٹ یہ جو ہم نے ابھی پڑھا ہے شیل کے بارے میں مزید درہ پڑھتے ہیں شیل کے بارے میں بور مارڈر کے بعد اسے ریلیٹڈ ٹاپک ہے شیلز این آر بیٹ تھوڑا سا آپ کو ایڈیو ہو جائے گا شیلز کیا ہوتے ہیں آر بیٹ کیا ہوتے ہیں شیل کیا ہو گیا آپ کو کیا بتایا تھا شیلز کیا ہیں شیل کی ڈیفنیشن کیا ہے شیل کا دوسرا نام کیا ہے آر بیٹ تیسرا نام کیا ہے انرجی لیول یہ کیا ہوتے ہیں ہاں یہ شیل اکنسیب کیسے نہیں دیا تھا بور نے بور نے کیا کہا تھا بور مارڈر کیا کہتا ہے یہ کہتا ہے کہ جو الیٹرانس ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں ریوال کرتے ہیں کہاں ریوال کرتے ہیں اراؤنڈ نیکلوس شیلز جو ہیں ریوال کرتے ہیں کہاں ریوال کرتے ہیں اراؤنڈ نیکلوس اور کس میں موف کرتے ہیں انہیں فکس پاتھ ایک فکس پاتھ میں فکس پاتھ فکس پاتھ کونسا پاتھ فکس سرکولر پاس سرکولر کسی کہتے ہیں گول گول راستے میں کیا کرتے ہیں اس کا نام کیا ہے اس پاس کا نام کیا ہے آربیٹ اس پاس کا نام کیا ہے شیل اس پاس کا نام کیا ہے انرجی لیول ٹھیک ہے فائزن پر دیکھیں یہ نیکلر ایٹم ہے یہ سنٹر میں کیا ہے نیکلس ہے نیکلس میں ہم نے کیا پڑھا ہے پروٹان اور کیا ہوتا ہے نیکلران آپ تقریب میں سارا کچھ کسی بارے پڑھیں گے لیٹران کے بارے میں نیکلس کے بعد کیا ہے دائرہ ہے دائرے کا نام کیا ہے کھ دوسرے کا نام کیا ہے اے L اس کا نام کیا ہے اے ام اور کیا ہے ن تو میں یہاں لکھتا ہوں شیل شیل کے اندر کیا ہوتے ہیں شیل 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 جاؤک آپ کے Surprise آپ کے مکان کیا بنے ہوتے کمرے بنے ہوتے ہیں жел کو صرف لیں مکان listen to me شیل کیا ہے مکان building بیلڈنگ اندر کیا بنے ہوتے ہیں کمرے بنے ہوتے ہیں ایسے ہی ہے نا تو شیل کو آپ سمجھ لیں ہاؤس گار سمجھ لیں تو جس طرح ہاؤس کے اندر کیا ہوتے ہیں کمرے ہوتے ہیں تو شیل کے اندر کیا ہوتے ہیں سب شیل سب شیل کے اندر کیا ہوتے ہیں شب شیل ہوتے ہیں شب شیل آپ سمجھ گیا کیا ہوتے ہیں رومز شیل اگر اس کے لیے لافظ استعمال کریں گے شیل اس کے لیے لافظ استعمال کریں گے آربٹ اس کے لیے لفظ اگر اس استعمال کرتے ہیں شیل استعمال کرتے ہیں اس کے لئے لفظ کیا استعمال کریں گے سب شیل اس کے لئے لفظ استعمال کرتے ہیں آربٹ تو اس کے لئے لفظ کیا استعمال کریں گے آربیٹل کیا کہیں گے آربیٹل تو شیل کے اندر کیا ہوتے ہیں سب شیل ہوتے ہیں آربٹ کے اندر کیا ہوتے ہیں آربیٹل آئی سمجھ شیل کے اندر بھی کیا ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے چیمبر بنے ہوتے ہیں ان چیمبر کیا کہتے ہیں سبشل یا کیا کہتے ہیں شیل آپ کو کیا بتایا تھا چار ہوتا ہے چار ہے آپ کی کورس میں اور سبشل بھی کتنے ہوتے ہیں سبشل کے نام کیا ہے اس شیل کے نام کیا ہے کس کی نام سے انگلیش وارڈ ہیں سبشل کے نام کیا ہے اس پی ڈی ایف کیا نام ہے اس پی ڈی ایف اس کا مطلب ہوتا ہے شارپ اس کا تو صرف ب glamorous انگلش کے ورڈ ہے کوئی میننگ نہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے شارپ پی کا مطلب ہوتا ہے پرنسیپل ڈی کا مطلب کیا ہوتا ہے ڈی فوس اور ایف کا مطلب کیا ہے فرنامنٹ یہ آپ کو پتہ نہیں جائیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے شارپ P کا مطلب آہاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااaaاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اس کی شیف ابھی تک نہیں پتا اس کی شیف سانٹس کہہ دے کمپلیکس ہے کمپلیکس ہے مدر پہچید ہے ابھی تک کلیر نہیں ہوئی اس کی شیف کیا ہو سکتی ہے گول پی کی شیف اس شیف ہوں کیا کہتے ہیں ڈمبل اور اس کی ڈبل ڈمبل اور ایف کی شیف کے بارے میں کیا آئیڈیا ہے کہ ایف کی شیف پہچید ہے اب اس پر کام نہیں ہوا سنے ڈیو سٹوڈن اگر آپ کے گھر آپ کے ماشاءاللہ بیٹوں کو کوئی مادر نام دے نمبر دیتی کس تلہ سے دیتی ہے ایس کے لحاظ سے ہم شیل کو نمبر دیں گے کس کے سافت سے دیں گے انرجی کے سافت سے ویسے دیری لائی میں کیا ہوتا ہے جس بائی کی عمر زیادہ ہوتی ہے اس کا نمبر کیا ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے اور جس کی عمر کام ہوتی ہے اس کا نمبر کیا ہوتا آخری ہوتا ہے لیکن یہاں کیا ہوگا جس آر بڑ کی انرجی کام ہوگی اس کا نمبر کیا ہوگا جس کیسا ہماننگی کیسا ہوگا حضر خوش آگرام ہے جس کی جس کی نمبر این اے یں کون انکلس تو سب سے قریب ہے اس کا نمبر چاہستنے کے لئے رہن نکلس نمبر کیا کہتے ہیں کوانٹم نمبر کوانٹم کسے کہتے ہیں تو کیونکہ آپ نے انرجی کے لحاظ سے نمبریں دیئے اس نمبریں کو کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں آپ نے یہ نمبریں کس کے لحاظ سے دیئے تو انرجی کے لحاظ سے آپ نے نمبریں دیئے اس نمبر کیا کہتے ہیں نمبر نگا تو تنگ وق برم فور انگریہ نمبر نمبر کونسے نمبر کونسے ہوتے ہیں جو انرجی کے لیے ہوتے ہیں کہتے ہیں اس کے بعد یہ سٹودنٹ آب کیا بتایا ہے شیل کے اندر کیا ہوتے ہیں سب شل کے سوچے چھوٹا دائرہ کونسے کے کے نام کیا ہے کہ ساملے L کے اندر دو K کے اندر A کی سبشل ہے اس کا نام کی ہے S L کے اندر کیا لکھا ہوا ہے دو L کا کونٹر نمبر کیا ہے دو اس کے اندر دو سبشل ہے A کا نام ہے S A کا نام کی ہے P اس کا کونٹر نمبر کیا ہے تین اس کے اندر تین سبشل ہے A کا نام ہے S A کا نام P A کا نام کی ہے D اس کا اندر چار سبشل ہے A کا نام ہے S A کا نام ہے P A کا نام D اور A کا نام کی ہے F زیرے سے کونٹر نمبر 1 اس میں A کی سبشل ہے ایسا کانٹر نمبر دو اس میں دو شیل ہیں ایک ہی ہوگا تو ایس ہوگا دو ہوں گے تو دوسرا پی ہوگا تین ہوں گے تو تیسا کیا ہوگا دی چار ہوں گے چو سا کیا ہوگا ایف صحیح ہوگیا آپ دی سٹوڈنٹ ایس اس در بھی ہے ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے آپ کیسے کریں گے اس کے ساتھ ون لگا ہوئے تو اس کے ساتھ ون لگا لیں اس کے اس کے ساتھ ٹو اس کے پی کے ساتھ بھی کیا لگا ہے اس کے ساتھ کیا لگائیں فور اس کے پی کے ساتھ بھی کیا لگائیں فور اس کے ڈی کے ساتھ بھی کیا لگائیں فور اس کے ایف کے ساتھ بھی کیا لگائیں فور اس کے سب کے ساتھ فور فور لگائیں گے اس کے ساتھ تھری تھری لگائیں گے اس کے ساتھ کیا لگائیں گے دیکھیں تو کوانٹر نور وان ہے تو اس کے ساتھ کیا لگائیں گے اس کا ٹو ہے تو سب کے ساتھ ٹو اس کا تھری ہے تو سب کے ساتھ تھری اس کا فور ہے تو سب کے ساتھ کیا لگائیں گے یہ ہوگی کہ gernریر آپ شمعہ لیں شیل کیا ہوتا ہے گھر شیل کیا ہوتا ہے رووم پڑھ کرنے کیا ہوتا۔ تو یہاں شیل کے اندر سب شیل ہیں سب شل کے بیٹے جگہ کون ہو گے ہیں لیٹران تو آپ چھوٹا سے کم رہا ہے سب سے چھوٹا ہوتا ہے تو اس کے اندر صرف کتنے لیٹران آسکتے ہیں آہ استعمائے دو بی میں میکسیمốم کتنے لیٹران آتے ہیں نچے ڈی میں میکسیمام کتنے لیٹران آئیں گے دس ایف میں کتنے لیٹران آئیں گے چودہ ایس سب شیل کے اندر زیادہ زیادہ کتنے لیٹران آئیں گے دو پی میں کتنے آئیں گے پی اسے بڑھا ہے دو چار کتنے ہوگے چھے پھر چھے اور چار کتنے ہوگے دس دس اور چار کتنے ہوگے چودہ ایس جب یہ ہوگا اس کے اندر کتنے لیٹران ہوگے زیادہ زیادہ کتنے ہوگے دو پی میں میکسیمم کتنے لیٹران چھے ڈی کے اندر کتنے لیٹران ہیں دس اور ایف کے اندر کتنے لیٹران ہوں گے چودہ ایسے لکھیں گے آپ دیکھیں ایس جہاں بھی ہے اس کے اندر مکسیمم کتنے لیٹران ہوں گے دو پی کے اندر مکسیمم کتنے لیٹران ہوں گے چھے ڈی کے اندر مکسیمم کتنے لیٹران کتنے ہوں گے چودہ ایس دس اور ایف کے اندر کتنے لیٹران ہوں گے چودہ اب یہ سٹوڈنٹ لیسن ٹو می اب کیے میں ٹوٹو کتنے شیل ہیں کیے کے اندر کتنے شیل ہیں کیا نام اس کا وان ایس وان ایس میں کتنے لیٹران ہیں ٹوٹو کتنے لیٹران ہیں دو تو کیے کے اندر کیے کے اندر آپ کے پاس ٹوٹو جو لیٹران ہیں کیے کے اندر جو ٹوٹو لیٹران ہیں وہ کتنے آپ کے پاس کیے کے پاس ایک ہی سب شیل ہے اس میں دو لیٹران ہیں کیا کے پاس ٹوٹل کتنے لٹران ہوگی دو اے کے پاس دو سابشل ہیں اے کے پاس دو لٹران ہیں دوسری کے پاس کتنے ہیں چھے دو چھے کتنے ہوگی آٹھ اس کا مطلب ہے اے میں کتنے لٹران ہیں زیادہ زیادہ کتنے لٹران ہیں آٹھ کلیر ہوا جو آپ کے اے میں ہے اس کے لئے تین سابشل ہیں دو اس میں ہے چھے اس میں آٹھ دس اس میں ہے اٹھارہ اس میں میکسیمم کتنے لٹران ہیں اٹھارہ عسل دو اس میں چھے اس میں آٹھ دس میں جائرہ چود دیس بتیس اس میں مکس منگیتně لٹران١ ہے بت تیس تو کی میں زیادہ زیادہ کو تلین اٹھار نے دو ایل میں زیادہ زیادہ کی تلین آنگی آٹھ زیادہ کتنے آئا ہے آٹھ اے میں زیادہ زیادہ کتنے ہوں گے جائرہ آپ دیکھیں دائرے بنے گے جائر زیادہ کتنے دائرہ ہوں گے جائرہ سے کام ہوں گے اس leg سے زیادہ نہیں ہوگی اور ایسا آجہ اور ایلم سب شل کے لحاظ سے دیکھیں ایس میں زیادہ دو پی میں زیادہ چھے D میں زیادہ زیادہ چودہ اور F میں زیادہ زیادہ کتنے اٹانو سوری یہ D میں دس اور F میں کتنے ہوتے ہیں چودہ یہ شیل کی کبھیشی پتوں نہیں چاہیے یہ شیل میں زیادہ زیادہ کتنے آ سکتے ہیں اور سب شیل میں کتنے آ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا نیکس انشاءاللہ لیکچر میں ہم اس کی بیس پر کیا پڑھیں گے لیٹرانیک انفیگریشن کی بارے میں پڑھیں گے عواج کرنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ